مہگائی میں پی سی عوام پر لگاتار تبدیلی سرکار کے بار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراقل میں میٹرو اور فیڈر بسوں کی سبسیدی ختم کرنے کا پیستہ میس ٹرنزٹ آتھارٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسال میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سلانہ بارہ ارب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متواہ گئے مسافروں کی کمی سے بس کے خراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے شہباز شریف پر آشیانہ اقبال کیس میں فرد جرم آئے شہباز شریف کا صحت جرم سے انکار قاسم کھا کر کہتا ہوں کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے شہباز شریف کا بیان کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی عدالت کے ریمارکس اعتصاب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا کیس کی سماعت چار مارچ تک ملتبی عدالت پیشی سے قبل داتا دربار پر آزری بھی دی مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی کی مجھے کیوں روکا پرویس ملک احتصاب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا تمہیں پتا نہیں میں ایم ایل نے ہوں پولیس اہلکار سے علچ پڑے آپ ممبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایک کے بعد ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شوگر میلز ریفرنس دائر سابق وزیراعلا نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچایا نیب پیراگون ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں ایک ایم جیل میں قید خاجہ برادرہ نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں درخواست زمارت دائر نیب کرپشن کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ ساد اور خاجہ سلمان کی استدام لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کے صحافظ نیا نومان کی درخواست زمانت خارج کسی بھی مت میں ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا لاہور پارکنگ کمپنی کی انکوائری غیر قانونی درخواست گزار کی استعداء حافظ نومان کرپشن میں ملوث ہیں نیب وقیر کے دلائل جسپس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینس نے حکم سنایا امار یاسر کے استیفہ کی کہانی چہدری برادران سے شروع چہدری برادران پر خاتم امار یاسر نے چہدری برادران کو دیا گیا استیفہ آج واپس لے لیا امار یاسر کو بطور وزیر مدنیات کام جاری رکھنے کی ہدایات استیفہ کی واپسی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور چہدری برادران کی ملاقات میں ہوا چار روز گزر گئے نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالیس ڈاکٹر اپنان نے جنہ اسپتال میں علاج پر پھر سوال لیا انشان لگا دیا سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر عارف تجمل نے بیان کی تردید کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شفٹ کرنے کی جنہ اسپتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے بڑے بھائی کی تیسے روز بھی عیادت شہباز شریف کی جنہ اسپتال آمد نواز کی صحت دریافت کی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال مریم نواز بھی کے والد کی عیادت کیلئے ہسپتال پہنچیں ہسپتال کے باہر کارکنوں کی نارے بازی دھکم پیل میں رہداری میں لگا شیشہ ٹوٹ گیا حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں نواز شریف کو تکلیف پہنچائی جائے جنہ اسپتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے وزیر سہت کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا دنیا دی مراکز سہت کو اپگریڈ کریں گے پاکستان میں انتالیس فیصد بچوں کی نشہ نمہ نہیں ہو رہی ماں اور نو مولود کی سہت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی نواز شریف خاص باقی سب عام جنہ ہسپتال میں وی آئی پی مومنٹ مریضوں کے لیے وبال جان لفٹ نواز شریف کی آیادت کے لیے آنے والوں کے لیے مختیس مریض اور لوہے کی ان سیڑیاں چڑھ چڑھ کر حلکان علاج کے لیے آئے شہری دوسرے عذاب میں مبتلا نون لیگ کا پارٹی سیکریٹیریئر موڈل ٹاؤن میں کل ہونے والا پارٹی کنونشن منصوف شہباز شریف کارکنان سے ملنے کو بیتاب ہیں کنونشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا خاجہ عمران نظیر شہباز شریف فرفرد جرمائد ہونے پر بولے کہ اعتصاب عدالت کی جلد بازی سمجھ سے بالا تر ہے کہیں زیادہ کہیں کم کہیں بوندہ باندی کہیں بارش چھما چھم شہر میں وقفوں سے بوندہ باندی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سردھاواوں سے سردی کی لہر بردستور موجود آئندہ جمعرات تک رم جم جاری رہنے کا امکان محکم موسمیات نے بھی پیش کوئی کر دی بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بھی پانی پڑ گیا تیس سے زائد فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی غائب سبزہ زار چوبورجی ایبٹ روڈ بھاٹی گیٹ سمیت متعدد علاقے بجلی سے محروم ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر اندرونوں بہرونے ملک جانے والی پندرہ پروازیں تاخیر کا شکار مسافر انتظار کی سولک پر لٹک گئے بارش سے موسم سہانا شہریوں کا چٹپٹی دکانوں پر ٹھکانا شہریوں کا سمو سے پکوڑوں کی دکانوں پر رش گاجر کا حلوہ فش فرائز سب کو لپھائے محکمہ بلدیات کا بڑا ایک ادام پلازوں فیکٹریوں سوسائٹیز موڈل شہراؤں کی کمرشلائزیشن میٹروپلٹن کو دینے کا فیصلہ سیکریٹری بلدیات کے زیرے صدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیراعلا کو بھیجی جائے گی پیٹرل پمپس کی نیلامی پر میٹروپلٹن کارپریشن اور زلائی انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرل پمپس کی ملکیت کا فارمولا تیہ نہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈیویزن سے رجوع کرنے کا فیصلہ واسا ریونیو نشتر ٹاؤن میں بے ذابط گیاں 49 افسران ملازمین کی خلاف انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے متعلق اپنی ریپورٹ ایمڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسران ملازمین پہلے ہی مواطل کیا جا چکے سرکاری خزانوں کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا ویفاق کی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹیلٹی سٹورز کو تین ماہ سے آدائیگیاں نہ ہو سکیں چینی دالیں گھی ملتا ہے نا دیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹیلٹی سٹورز ویران ویفاق کی حکومت میں آٹھ عرب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا مستقل کیا جا رہا ہے نہ ہی سکیلز کی اپگریڈیشن سرویسید ہسپتال کے ملازمین سرف احتجات ایم ایس آفیس کے سامنے مظاہرہ نارے بازی کی مظاہرین نے مذاکرات کے بعد احتجات ختم کر دیا انجومن تاجران کے وقت کا نسبت روڈ کیامرہ مارکیٹ کا دورہ انتخابات میں کامگیاں فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجومن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکیٹ کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی دو بھٹا مارکیٹ کا دورہ زلے انتظامے کے جانب سے بلاوجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیر ویل فیر کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کہا حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پروان چڑے گا تاجروں کو بلاوجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں لکڑی چوروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے قانون میں تبدیلی کر کے پرانے کیسز کا جلد فیصلہ کیا جائے گا بلین ٹری منصوبے کے تحت پتھ پن کروڑ پودے لگائے جائیں گے صبح وزیر جنگلات سبتین خان کی پریس کانفرنس سمن آباکمیوں سوتیلی ماں جلالت بند گئی دس سالہ بیٹی پر بہمانہ تشدد دس سالہ مناغل کو لوہے کے گرم راڈ لگاتی رہی بچی کی چیخوں پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدم ادرج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کیا چوئر پرسن چالل پروٹیکشن بیورو کا بھی نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فرام کی جائے گی سارا احمد ویلنشیا ٹاؤن نیجی یونیورسٹی کے ہاسٹل کے باتروم سے طالب علم کی لاش ملنے کا معاملہ نوجوان کی موت مشکوک ہے لاش مردخان منتقل بوکس مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی بائی سال آمین ساہیوال کا رہائشی ہے پیٹرنری یونیورسٹی کے ذرہ تمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانفرنس کا آغاز وزیراعالہ عثمان بزدار کی بطول مہمانے خصوص شرکت امریکہ، اسٹریلیا، بلغاریا، کانیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زائد ماہرین ریسرچرز اور دیگر شریک ہوئے وزیراعالہ پنجاب نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انصداد پولیو مہم کا افتتح کیا گورنمنٹ سینٹرل مارل سکول میں خصوصی تقریب اور بلش کے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب، امجد جاویز، سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پیز کو بیجز لگائے سی ٹی او، لیاقت علی ملک، ایس ایس پی ایڈمن، منتظر مہدی، ایس ایس پی آپریشنز، منتظر فیروز، دیگر افسران کی بھی شرکت جبکہ آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات